اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے وہ پہلے بچوں محید کرتے ہیں آپ سب ہی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سلامت ہوں گے لاسٹ کا جو ویڈیو میں نے آپ کے لئے بنایا تھا میر غلام رسول نازکیر صاحب کا میں محید کرتا ہوں آپ وہ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فیض آمند فیض تو ابتداء کرتے ہیں ہم فیض آمند فیض کے حالات زندگی سے آپ آجائیں پیکچ نمبر ایک سو پندرہ ہے ہمارا تو ہم شروعات کرتے ہیں جانیں گے پہلے فیض آمند فیض کے حالات زندگی فیض آمند فیض جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے تیرہ فروری انیسو گھیرہ اسوی کو سیالکوٹ میں تو ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے چرچ مشن سکول سیالکوٹ میں ہی حاصل کی ہے ان کے واجد صاحب جو تھے ان کا نام تھا چودری محمد سلطان خان تو ان کی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے ان کی کوششوں کی وجہ سے یعنی کہ ان کے والد صاحب کی کوششوں کی وجہ سے فیض آمند فیض عربی فارسی اور انگریزی یعنی کہ تین زبانیں انہیں اپنے والد صاحب نے سکھائی ایک فارسی ایک انگریزی ایک عربی اور اسی طرح والی جو ہیں افغانستان کے شہزادوں کے عطالق جو ہیں مقرر ہو جاتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح کچھ مدت تک یہ انگلستان میں افغانستان کے سفیر بھی رہے ہیں بعد میں سازشوں کی ضد میں آگئے اور زندگی بیلیسٹر کی حصیت سے سیالکوٹ میں بسر کی فیض آمند فیض جو ہیں انہیں آلہ تعلیم حاصل کرنے کا خاصا شوق تھا انہوں نے انگریزی میں یعنی کہ ماسٹرز کی ہے ایم اے انگلیش انگریزی میں ماسٹرز کی تھی انہوں نے اور انگریزی میں ہی آپ لیکچر کی حصیت سے انہیں سو پینتیس اس وی کو ملائزمت کا آگاز کرتے ہیں یعنی آپ نے آلہ تعلیم لاہور میں حاصل کی بیعت میں وہیں انگریزی لیکچرز کی حصیت سے اپنی ملائزمت کا آگاز کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے پڑھانے کے علاوہ وہ ٹریڈ یونین کے سرگرمیوں میں یعنی کہ فیض آمن فیض ٹریڈ یونین کے سرگرمیوں میں بھی حصہ دیتے تھے یعنی کہ ہندوستان اور پاکستان جب تقسیم ہو گئے یعنی کہ ہندوستان جب تقسیم ہو گیا ایک نایامور پاکستان کے نام سے وجود میں آ گیا تو اسے چھ مہینے پہلے فیض آمن فیض کو ایک انام دے دیا گیا پاکستان ٹائمز یعنی کہ ایک ایڈیٹر بنا دیا گیا پاکستان ٹائمز ایک اہمار تھا اسی کا ایڈیٹر اسے بنایا جاتا ہے تین برس کے اندر اندر پاکستانی فوج کے کچھ افسروں کے حمراہ انہیں راول پنڈی میں گرکتار کیا جاتا ہے اور زائد از چار برس تک انہیں جیل میں رکھا جاتا ہے تو یہ تھا اجمالی ان کی حالت زندگی کا جائے تھا تو جہاں تک ان کی عدبی خدمات کا تعلق ہے تو فیض آمن فیض جو ہے ان کا پہلا عدبی مجموع جو ہے عدبی کارنامہ جو ہے وہیں نقش فریادی 1945 اسی کو شائع ہوتا ہے اور اسی ابتدائی دور میں ہی فیض کا جو رنگ وہ آہنگ تھا گزلوں کے حوالے سے وہ آہستہ آہستہ انقلابی انداز میں اُبھر کر سامنے آنے لگ جاتا ہے تو ان کا دوسرا جو مجموع تھا جو سب سے اہم تھا جو جس کی وجہ سے فیض آمن فیض جو ہے خاصے مشہور ہو جاتے ہیں وہ ہے دست سوا تو کل ملا کے فیض آمن فیض جو ہے ان کے ساتھ مجموعے ہیں یعنی پہلا جو ہے نقش فریادی پہلا مجموع تھا دوسرا زندان نامہ جیسا میں نے بورڈ پہ بھی دکھایا آپ کے آسانیشی کے لیے آسانی کے لیے تو ٹھیک اسی طرح سے دیسرا جو ہے دست تحسن چوتھا سر وادی سینہ پانچوان شام شہریارہ اور چھتا جو ہے میرے دل میرے مصافر اسی طرح سے اپنی مجموع جو تھا دست سوا تو ان کے آخری یعنی فیض حمد فیض جو ہے ان کا آخری مجموع دست سوا تو یعنی دب جب تک جب انہوں نے دست سوا رکھا تب تک ان کی جو مشہوری تھی ان کا جو فیض عام تھا وہ جگہ جگہ پہ پہنچ چکا تھا ان کے فیض حمد فیض نے اب عطبی دنیا میں اپنا ایک لوہہ مانوایا تھا انہوں نے اپنے لیے جگہ جو ہے سپیس جو ہے کریٹ کی تھی اب فیض حمد فیض جو ہے عزت کی نگاہ سے عدبی حلقوں میں دیکھے جاتے ہیں تو یہ تھے ان کے ساتھ مجموع اب ٹھیک اسی طرح سے فیض حمد فیض کا جو قلیات تھا یعنی کہ ان کی شعری پورا ان کے شعری کا جو مکمل مجموع تھا اسے ہم قلیات کہتے ہیں تو قلیات ان کا نام اس کا جو قلیات تھا ان کے یعنی کہ فیض حمد فیض صاحب کا جو قلیات ہے اس کا نام تھا حرف حرف اور یہ حرف حرف کے نام سے ہندوستان میں شعریہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے فیض حمد فیض جو کہ مشہور عدیب تھے مشہور شاعر تھے اب اس کا جو ان کے فیض حمد فیض کا جو فیض حمد فیض کا جو قلیات تھا اس کا ایک اور شائع ہو جاتا ہے لندن سے 1982 کو 1982 اس وی کو اب کس نام سے بیڑا سارے سکھن ہمارے یعنی سارے سکھن ہمارے کے نام سے لندن سے یہ شائع ہوتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے لاہور سے نسکہ ہائی وفا کے نام سے 1984 اس وی کو شائع ہو جاتا ہے تو فیض احمد فیض جو ہے اب 13 فروری 1912 کو پیدا ہوئی تھے سیال کوٹ میں اور ان کی موت جو ہے ان کا انتقال جو ہے وہ نام بر 1984 اس وی کو لاہور میں ہو جاتا ہے یعنی فیض احمد فیض پیدا ہوئی 13 فروری 1912 اس وی کو کہاں پہ سیال کوٹ میں تو ٹھیک کسی طرح سے یہ ان کی موت جب ہوتی ہے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں رخصت ہو جاتے ہیں تو فیض احمد فیض 20 نومبر 1984 اس وی کو لاہور میں مر جاتے ہیں انتقال ہو جاتے ہیں جہاں تر ان کی عدوی خدمات کا تعلق ہے تو فیض احمد فیض کو سویت یونین کا ان کا یہ کمال تھا کہ روایت شیر شائری جو تھی اور کلاسک کی روایات جو ہے اس سے بھی انہوں نے استفادہ کیا تھا اور ہاں ساتھ ساتھ میں روایات سے بھی انہوں نے پریز نہیں کیا تھا اور جدید رنگ و آہنگ جو ہے اس چیز سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھا تھا تو فیض امد فیض کا جو کی شیر جو تھا وہ بڑا بالیدہ تھا رچہ ہوا تھا تو اسی طرح سے فیض امد 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 انہوں نے انقلاب اور عشق ان دونوں کو ایک آمیز عشق کے ساتھ اردو شائر شائری میں حسن جمال کے ساتھ پیش بنیاد ڈالی فیض امد 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 دل رکھتے تھے ان کا لہجہ تھا وہ گناہی لہجہ تھا تو ٹھیک اسی طرح سے فیض امد 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 لیکن جہاں ان مصیبتوں کا یا پھر اس کی وجہ ہے کہ اس کے اشعار میں یعنی کہ شاعر جہاں تک فیض امد امد شاعری کا تعلق ہے جب بھی ہم اس کے اشعار پڑھتے ہیں تو وہ یہاں پہ دکھائی دیتا ہے محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ فیض امد ایک درد مندل رکھتے تھے اور شاعر کی خصیت سے وہ شاعر و شاعری کا جو منصب ہے اسے اس دشا میں پیش کرتے تھے یعنی کہ نبھانے کی کوشش کرتے اور ہاں جہاں تک ان کے شاعری کا منصب ہے اس کے ساتھ کبھی بھی انہوں نے سمجھو تا نہیں کیا اور ہاں جب بھی شاعر یعنی کہ جب بھی ہم اس کا شاعر پڑھتے ہیں جب بھی ہم اس کو شاعری کی جانب دوجہ دیتے ہیں اس کا محکمہ کرتے ہیں اس کا متعلق کرتے ہیں تو ہم یہ چیز پتہ چلتا ہے کہ ایک دردمند شاعر کی حسیت سے اُبھر کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو یہی نہیں فیض عمد فیض یعنی کہ اردو گزل میں تو ممتاز تھی اردو گزل میں مشہور تو تھی ہی فیض عمد فیض تو ساتھ ساتھ میں نظم کی جو دنیا ہے وہ پہ بھی انہوں نے اپنی صلاحیت جو ہے اپنی قابلیت جو گر ہیں وہ منوائے ہیں یہی وجہ ہے کہ فیض عمد فیض دونوں طرح سے یعنی شیر شائری کے اعتبار سے چاہی گزل ہو چاہی یا نظم ہو تو ایک کامیاب شائر کی حسیت سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو یہ تھی فیض عمد فیض کے حالات زندگی تو امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے ساتھ ساتھ میں کوشش کریں گے تو تاکہ ہمیں اس کے بارے میں اس مشہور شائر کے بارے میں بہت زیادہ معلومات جو ہیں حاصل ہو جائیں آج کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ سے ودای چاہتا ہوں خدا حافظ اللہ حامی ناصر ہم سب کہو والسلام